کروہ چوتھ بیویاں جو ہیں وہ اپنے پتی کے لمبی عمر کے لیے رکھتی ہیں ورط رکھتی ہیں لیکن کروہ چوتھ سے ہی جڑی ہو ایک ایسی کہانی ہے جو 2018 کی ایک موڈل جو ممبئی میں اپنے قسمت آزماری موڈلنگ کی دنیا میں پھر ایکٹنگ کی دنیا میں اسے کام نام شہرت دولت کمانی ہے اس موڈل کو ایک شخص سے پیار ہو جاتا ہے اور پھر بیچ میں کروہ چوتھ آتا ہے تو کیسے یہ پوری آج کی کہانی ہے بات 29 اکتوبر 2018 کی ہے ڈلی کا ایک باہری علاقہ ہے باوانہ اسی باوانہ علاقے میں ایک پریوار رہا کرتا تھا منجیت کا پریوار منجیت ایک پروپٹی ڈیلر ٹھیک تھا اس کے پاس پیسے اچھی فیملی ایک پتنی جس کا نام سنیتا دو بچے ایک کیونرے گیارہ سال کا بیٹا چودہ سال کی بیٹیا کروہ چوتھ شہر 2018 میں سیٹرڈے کو تھا سنڈے کی چھٹی تھی منڈے کو اب سنیتا کو اسکول جانا تھا سنیتا ایک اسکول ٹیچر تھی اور اس کا اسکول جو ہے باوانہ میں اس سے تھوڑی دوری پر سونی پت میں تھا تو باوانہ اور سونی پت کی بیچ میں بہت زیادہ دوری نہیں ہے بورڈر ہے لگ بگ ایک طرح سے ہریانہ کا وہاں پر تو وہی پہ ایک گورنمنٹ سینئر سیکنڈری اسکول میں سنیتا بچوں کو پڑھایا کرتی تھی اور ہمیشہ اپنے گھر سے وہ اسکوٹی سے اسکول جائے کرتی تھی صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے تونتیس اکتوبت دو ہزار اٹھارہ کے صبح وہ سات بجے اپنے اسکوٹی سے اسکول کے لیے جا رہی تھی تب ہی تھوڑی دیر کے بعد جو اس کا پتی ہے منجیت اس کے پاس پولیس کا کال آتا ہے کہ آپ کی بیوی سڑک حادثے میں زخمی ہو گئی ہے فاران اسپطال پہنچی منجیت اسپطال پہنچتا ہے تب وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی اب اس دنیا میں رہی ہی نہیں اس کی موت ہو چکی ہے پھر پوری کہانی یہ پتا چلتی ہے کہ شروعات میں ہی لگا تھا کہ اسکوٹی سے جاری تھی کسی نے ٹکر مارا اور اس ایکسینٹ میں سنیتا کی موت ہو گئی اور جو چشمدید تھے رہگیر تھے جب انہوں نے دیکھا سڑک کنارے کے اسکوٹی اور ایک مہیلہ پڑی بھی تو انہوں نے مدد کی ایک شخص نے اپنی گاڑی رو کی اور اسے لگا روڈ ایکسینٹ کا معاملہ ہے اور اس نے نزدیک کے اسپطال میں پہنچایا لیکن جب وہ اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال رہتے تو انہوں نے دیکھا روڈ ایکسینٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ جسم کی الگ الگ کچھ حصوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے خون بہرہا ہے تو انہوں نے دھیان سے دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ تو بلیٹ کے مارکس ہیں گولی لگی ہے اسی کے بعد خیر وہ اسپطال پہنچی پھر پولیس کنفارم کیا گیا پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی موت روڈ ایکسینٹ میں نہیں ہوئی ہے بلکہ اس سے تین گولی لگی ہے ایک سینے میں اور دو پہ اپتا ہے اب سنیتہ نے کچھ سونے کے زیور بھی پہنے ہوئے تو عمومن جو منگل سوتر اور باقی چیزیں ہوتی ہیں کان میں ٹاپ تھا سونے کا لیکن کسی نے کوئی اس کو چھینہ نہیں لوٹا نہیں موبائل موبائل سب کچھ اس کے پاس تو پہلی نظر میں یہ صاف ہو گیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ لوٹ پارٹ یہ رابری کا نہیں ہے کیونکہ اگر یہ لوٹ پارٹ ہوتی تو سنیتہ کو پھر لوٹ کے جاتے وہ لوگ لیکن چلے گئے کچھ چشمدیدوں نے بتایا کہ چار لوگ تھے اور اچانک انہوں نے ایک سنسان جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ سنیتہ کو انہوں نے روکا ہوا ہے اور پھر شاید گولی ماری اور بھاگ گئے اب یہ ایک مردر کا معاملہ تھا پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی اب تفتیش کی پہلی لان یہی تھی کہ یہ معاملہ دشمنی کا تو ہو سکتا ہے لیکن لوٹ پارٹ کا نہیں اب سنیتہ کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے پولیس نے سنیتہ کی کہانی دھونڈنی شروع کی جب کہانی دھونڈنی شروع کی تو پریوہر آیا پھر منجیت کی بھی جو ہے پوری کہانی سامنے لانے کی کوشش کی گئی پتہ تلہ سنیتہ اور منجیت کے دو بچے تھے 11 سال کا بیٹا نیشو اور 14 سال کی بیٹی ایشو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن پچھلے دو تین سالوں میں میاں بیو کے بیچ میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا کئی لوگوں سے بات کی سنیتہ کے گھر والوں سے بات کی پھر پولیس نے سنیتہ کے موبائل کال ڈیٹیل کھانگا لے پھر منجیت کے کال ڈیٹیل کھانگا لے تو جب کال ڈیٹیل کھانگا لے تو لوکیشن جو ہے وہ جب یہ سب کچھ ہوا تھا منجیت کا اپنے گھر پر تھا تو یہ تھا کہ وہ وہاں پہ ہے نہیں اور اس کے بعد یہ کہ اس وقت جو بھی اس کے کال ڈیٹیل تھے سیڈیا ریکارڈ اس سے بھی ایسا کچھ سراغ نہیں ملا کہ اس وقت وہ کسی سے بات کر رہا ہو یا سمپرک میں ہو جس سے پولیس اس تک پہنچے تو ایسا کوئی کلو کچھ ملا نہیں لیکن اسی موبائل کال ڈیٹیل کو کھانگا لے پولیس کو ایک جانکاری ملی ایک دو نمبر تھے جس سے لگاتار منجیت بات کر رہا تھا ان میں سے ایک نمبر تھا اینجل گپتہ اب اینجل گپتہ ایک موڈل تھی اصلی نام ششی پربہ ششی پربہ یو پی کی تھی ان کی ماں جو ہے وہ دلی میں سی پی ڈی بلو ڈی میں کام کرتی ہیں وہاں کی ملازم تھی تو انہیں ایک سرکاری گھر ملا ہوا تھا تو وہ ساؤت دلی میں ہی سرکاری گھر میں رہا کرتی بچپن میں اینجل گپتہ کے پتہ کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے ڈیتھ کے بعد ان کے پتہ کے ایک دوست راجیب گپتہ انہوں نے اینجل کو اپنی بیٹی کی طرح پالا بیسی ایک باپ کی طرح پیار دیا اینجل دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی پڑھائی لکھائے کے بعد اس نے کہا کہ وہ ایکٹنگ کی دنیا میں اپنے قسمت آزمانہ چاہتی ہے اینجل کی ماں اور راجیب گپتہ جو اس کے مو بولے باپ انہوں نے کہا تم جاؤ وہ وہاں گئی اب ممبئی میں رہنے لگی کچھ چھوٹے موٹے رول کیے ایک اس نے آئیٹم سونگ کیا تھا شکتی کپور کے ساتھ تو ٹھیک ٹھاک اپنی اس کی زندگی چل رہی تھی لیکن اسی دوران میں گروگرام میں ایک پارٹی تھی اچھا ممبئی میں بھی سیلیبریٹیز پارٹی پیج تھری پارٹی میں انجل گپتہ اکثر دکھائی دیا کرتی تھی ممبئی میں ایک کلچہ رہ گیا اگر آپ کو فرنڈیسٹری میں کام کرنا ہے سیلیل میں کام کرنا ہے تو ایسی سی پارٹیوں میں پیج سری پارٹیوں میں جانا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے ڈائریکٹر پروڈیسر کو اسٹار ان سب سے ملاقات ہوتی ہیں تو انجل گپتہ ایسی پارٹیوں میں جائے کرتی تھی کہ شاید وہاں کسی کی نظر پڑے اسے کوئی بڑا پروجیکٹ نہ جائے پارٹیوں کی شوقین تھی اتفاق سے گروگرام میں ایسی ایک پارٹی تھی اور اس پارٹی میں منجید بھی پہنچا ہوا تھا اس پارٹی میں پہلی بار انجل گپتہ اور منجید کی ملاقات ہوتی ہیں ملاقات کے بعد اب دونوں کے نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں نمبر ایکسچینج ہونے کے بعد دونوں باتیت شروع کر دیتے ہیں پھر انجل چلی جاتی ہے ممبئی اب منجید بھی اس کے پیچھے پیچھے ممبئی پہنچتا ہے وہاں وہ بھی کچھ اپنی موڈلنگ کے دنیا میں قسمت آزماتا ہے کامیاب ہوتا نہیں ہے لیکن اس وجہ سے اب انجل اور منجید کے بیچ میں کافی نزدیکیاں آ چکی تھی اب منجید پھر دلی آ جاتا ہے دلی جب انجل آتی ہے تو بھی ملاقات ہوتی ہے اب دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو دل دے جاتے ہیں اب انجل منجید سے شادی کرنا جاتی ہے ادھر منجید کا ایشو یہ ہے کہ اس کو دو بچے ہیں ایک بیوی ہے کیسے شادی کرے لیکن انجل نے اس پر دباؤ دالنا شروع کیا منجید نے بھی یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ انجل سے شادی کرے گا اب لیکن ابھی یہ سب راستہ کیا ہو کیسے ہیں یہ سب سوچی رہے تھے کہ اکتوبر 2018 کروچوت آنے والا تھا انجل نے زد پکڑ لی اور اس نے کہا منجید سے کہ میں تیارتا ہی ہوں کہ تمہارے لئے کروچوت رکھوں اور کروچوت میں تو ہوں اور تم میرے پاس ہو اب منجید کے لئے یہ بڑا مشکل تھا کیونکہ سنیتا اس کی وائف لگاتا برسوں سے اس کے لئے کروچوت رکھ رہی اور اس کو دیکھ کر ہی وہ اپنا ورد توڑتی ہے اب وہ اپنی بیوی سنیتا کو چھوڑ کر کیسے جایا انجل کے پاس اب انجل اور منجید میں اس بات کو لے کے بہت جھگڑا ہوا لاس میں یہ تیہ ہوا منجید نے کہا ٹھیک ہے یہ آخری کروچوت ہے جو میں سنیتا کے ساتھ مناؤں گا اگلی بار سے کروچوت میں میں تم ہر ساتھ رہوں گا اس بار تم چھوڑ دو اس شرط کے ساتھ یہ بات اور جھگڑا ختم ہوا کہ لاس کروچوت ہے انجل نے کہا کہ اب سنیتا کے ساتھ نہیں تم میرے ساتھ ہوگی اب یہی سے انہوں نے پلاننگ کی کیا کریں کروچوت سنیتا اپنے پتی کی لمبی عمر کے لئے رکھتی ہے اسی کو دیکھ کر برد توڑتی ہے پر اسے یہ معلومی نہیں جس کی وہ لمبی عمر کی دعائیں مانگ رہی جس کے لئے ورط رکھی بھی ہے وہی منہی من میں اب اس کی عمر کو چھوٹی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور شاید اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ سے مار ڈالے گا اس بات سے انجان اس کی سادش سے بے خبر سنیتا جو ہے اپنے پورے آستہ پوری محبت کے ساتھ کروچوت کا ورط رکھتی ہے پھر توڑتی ہے سنڈے گزر جاتا ہے اب منڈے آ جاتا ہے اور اس دوران میں کروچوت سے لے کر اگلے چوبیز گھنٹے میں منجیت اینجل گپتہ اور اینجل گپتہ کے موبولے پتہ راجیب گپتہ راجیب گپتہ کی انٹری یہاں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اینجل گپتہ کو بہت پیار کرتے تھے اینجل کو موبولے پتہ تھے بچپن سے پالا تھا تو اینجل نے ان سے کہا تھا کہ میں منجیت سے شادی کرنا چاہتی ہوں راجیب گپتہ کو سب کچھ پتا تھا منجیت کے بارے میں پھر بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب اس نے کہا یہ شادی یوں آسانی سے تو ہوگی نہیں مسئلہ ٹیڑھا ہے تو پھر سنیتہ کو جب راستے سے ہٹانے کی پلاننگ کی گئی تو اس میں راجیب بھی شامل ہو گیا کہ اینجل خوش رہے گی تو اب سنیتہ کے قتل میں اینجل بھی اینجل کے ساتھ اس کا موبولہ پتہ راجیب وہ بھی اس سادش میں شامل ہو گیا اب ان تینوں نے مل کر کہا کہ قتلے کیسے کریں بابانے میں رہتا تھا منجیت کچھ لوگوں کو اسے سمپر کیا پتہ چلا کہ ویسٹن یوپی میں کچھ ایسے سپاری کلر ہیں جو پیسے لے کر قتل کرتے ہیں کچھ لاکھ میں سپاری کی رقم ڈیسائیڈ ہوئی اور پھر یہ ہوا کہ سنیتہ کو مارنا ہے سپاری کلر نے کہا ٹھیک ہے منجیت نے اسے روٹ بھی بتایا کہ اس کی بیوی سب کچھ جان کر یہ پتی دے رہا پتنی کے بارے میں کہ صبح اسکول کے لیے جاتی ہے اسکوٹی پہ جاتی ہے اس کے گھر سے لے کر اسے سکول تک کے سفر میں بیچ میں قریب کچھ ایسے چنک آتے ہیں جہاں پہ تھوڑا سنناٹا ہوتا ہے وہاں آسانی سے مار سکتے ہو پھر ایسا بھی لگے گا کہ اسی گاڑی میں ہٹ ہو گیا لوگ کچھ کہیں گے بھی نہیں تو تیہ ہوا کہ ٹھیک ہے منڈے کروا چوتھ کے بعد پہلا ورکنگ ڈی سنیتہ اسکول جائے گی اور اسی دوران اسے مارنا ہے چار سپاری کلر تیار تھے بوانہ علاقے میں سنیتہ اپنے گھر سے نکلی جیسی وہ گھر سے نکلی منڈیت یعنی اس کے پتی نے سپاری کلر کو فون کیا اس نے کہا کہ میری بیوی اسکولٹی پر نکل چکی اسکولٹی کا نمبر اور باقی چیزیں پہلے ہی انہیں معلوم تھا گھر سے قریب سات کلومیٹر دور پہنچی تھی تب ہی اس سے پہلے ہی تو سپاری کلر پیچھے لگ چکے تھے سات کلومیٹر دور پہنچنے پر ایک جگہ ملا جہاں آسانی سے روکا جا سکتا تھا چاروں سپاری کلر نے اسکولٹی پر سنیتہ کا راستہ روکا اور اس کا بے حد قریب سے اسے تین گولی ماری دو پیٹ ملے گی ایک سینے میں اور وہ چاروں بھاگ گئے پھر کچھ لوگوں نے دیکھا سنیتہ نیچے گر گئی سڑک پر اسکولٹی بھی گر گئی تو انہیں لگا کہ روڈ ایکسنٹ کا معاملہ انہوں نے ایک شریف آدمی اس نے اپنی گاڑی میں مدد کی آسپٹل لے گیا لیکن بچایا نہیں جا سکا تو اس موبائل سے انجل انجل گپتہ سے راجیب گپتہ اور ادھر سنیتہ کے گھر والوں سے انجل اور منجیت کے ریلیشن کی خبر جب سامنے آئی تو یہ جب ساری چیزیں آئیں تو پولیس نے منجیت جو اب تک لگا تھا رو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی کے جانے کے بعد دنیا میں اسے بڑا اس کو کوئی صدمہ نہیں لگا تو جب ساری شک کی سوئی اس کی طرف گھومی تو پولیس نے اٹھایا اور پھر اپنا پولیسیہ تیور دکھایا اور آخر میں منجیت نے قبول کیا کہ اسی نے یہ قتل کیا اس کے بیان کے بعد انجل گپتہ کو گرفتار کیا گیا انجل گپتہ کے ساتھ ساتھ پھر راجیب گپتہ اس کے موبولے پتہ کو گرفتار کیا گیا اور اس کے کچھ دن کے بعد ان سوپاری کلر کی بھی شناکت ہو گئی اور ان سوپاری کلر کو بھی گرفتار کیا گیا خلال جب یہ چارشویٹ اور باقی چیزیں داخل ہوئی تھی تو انجل گپتہ نے کورٹ میں ایک ریڈ داخل کی تھی کہ میرے خلاب کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں سادش میں ڈریک انوال ہوں لیکن کورٹ نے اس کی ارضی کو خارج کر دیا اور کہا کہ آپ سادش میں شامل تھی ابھی یہ معاملہ لور کورٹ میں ہے کیا فیصلہ ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا تو یہ تھی آج کی کہان